بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا گیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زباہ کر رہے ہیں انہوں نے اس خواب کو اینی سمجھا اور بائینی ہی اس کی تعمیل پر آمادہ ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے استقلال اور جانساری پر اعتماد تھا لیکن یہ تحقیق طلب تھا کہ پانچ زدہ سالہ نوجوان بھی اپنی گردن پر چھوڑی چلتے دیکھ سکتا ہے کہ نہیں بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو زباہ کر رہا ہوں تو بتا تیری کیا رائے ہے بیٹے نے نہایت استقلال سے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اببا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے خدا نے چاہا تو میں ثابت قدم رہوں گا اب ایک طرف نوود سالہ پیر زعیف جس کو دعاہ سہر کے بعد خاندان نبوت کا چشم و چراغ عطا ہوا تھا جس کو وہ تمام دنیا سے زیادہ محبوب رکھتا تھا اب اسی محبوب کے قتل کے لیے اس کی آستی نے چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں چھری ہے دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت آمیز نگاہوں میں پرورش پائی ہے اور اب باپ ہی کا محر پرورحات اس کا قاتل نظر آتا ہے بلکہ قدسی قضائے آسمانی عالمی کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے ہیں اور انگشتے بدندہ ہیں کہ دفعتن عالم قدس سے آواز آئی یا ابراہیم قدس صدقت الرؤیاء انہا کذلک نجزل محسینین ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم نیک بندوں کو اسی طرح اچھا بدلا دیا کرتے ہیں بیٹی نے جس استقلال جس عظم سے اور جس حیرت خیز عیسار سے اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش کیا اس کا صلح یہی تھا کہ یہ رسم قربانی قیامت تک دنیا میں اس کی یادگار رہ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس گھر کی پرانی بنیادوں کو ڈھونڈ کر پھر نئے سرے سے ان پر چہار دیواری کھڑی کی فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُوا عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ عبراہیم علیہ السلام جب اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد پہلے سے پڑی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس افتادہ بنیاد کو از سرے نو بلند کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق شام مصر ہر جگہ پھر کر آخر اسی گمنام گوشے کو منتخب کیا جو با ستوت جبباروں اور بد پرستوں اور ستارہ پرست قوموں کے حدود سے دور ایک بے نام و نشان سہرہ میں ہر چار طرف سے پہاڑوں سے گھیرا تھا اس لیے قرآن نے کہا وَإِذْ بَوَّعْنَ لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّهَ تُشْرِكْ بِي شَيْئَ اور ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھیکانہ بنایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا وَإِذْ يَرْفَعُ وَإِذْ بَيْتِ لِلِتَّوَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَّعِ السُجُودِ وَأَذٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَأَلَى كُلِّ ظَامِرِينَ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجْجٍ عَمِيقُ ہمارا گھر تواف کرنے والوں نماز میں قیام کرنے والوں رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر اور تمام لوگوں کو پکار دے کہ حج کو آئیں پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی ہر دور دراز گوشے سے آئیں گے اس وقت اعلان و اشتہار کے وسائل نہیں تھے ویران جگہ تھی اور آدمی کا کوسوں تک پتا نہیں تھا حضرت عبرہیم علیہ السلام کی یہ آواز حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتی تھی لیکن وہی معمولی آواز کہاں کہاں پہنچی مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک اور زمین سے آسمان تک